موسیقی ایک ای رکشہ ایک ای رکشہ کا ڈھاچہ ایک بوتل میں نشیلہ پدارت ایوم نو ہجار روپے نگت برامت کیے گئے ہیں سمبندت دھاراؤں میں کاروائی کرتے ہوئے چاروں اوہکت گڑوں کو نیالے کے سمکش پیش کیا گیا ہے گرفتار کرنے والی ٹیم میں اپنی رکشک دیپ چندیاداو ہیڈ کونسٹیبل بیویک کمار موجود رہے کلیکٹریٹ پہنچ کر یوپی جنرلسٹ ایسوسییشن نے جانپور کے پترکار کی ہوئی ہتیا کے ویرود میں جلادیکاری کو سوپا گیاپن آپ کو بتا دے یوپی جنرلسٹ ایسوسییشن کے سدسیو نے پترکاروں کی سرکشہ کو لے کر چندہ جاہر کی ہے جس کو لے کر راجعپال کو سمبودت گیاپن جلادیکاری کو پریکشت کیا گیا جانپور کے پترکار آشتو شریباستو کے ہتیاروں کو کڑی سجا ایومپیڑید پریوار کو ایک کروڑ روپیہ آرثک معاوجہ دلانے کی مانگ کی گئی جس کو لے کر یوپی جنرلسٹ ایسوسییشن نے سمبندت گیاپن جلادیکاری کو پریکشت کیا پترکاروں کی ہتیاری کو لے کر جانپور میں جس طرح بکھت گھٹنا ہوئی اس کو لے کر آج جلادیکاری مات دن سے راجعپال کو ایک یاپن پرسط پرشت کیا گیا ہے چوتھو ستم کی جس طرح ہتیاری کی جا رہی ہے بہت بردناک ہے اس پر کھیک پرکٹ کرتا ہے یوپی جنرلسٹ ایسوسیل ہمیشہ پترکارو ساتھ کھڑا ہے اگر کوئی بھی پترکاریcourse جلے میں کہیں بھی گھٹنا ہوگی اس کو لے کر ہمیشہ آندولن کرے گا یوپی جنرلسٹ ایسوسیل عرشت جلوں میں کام کر رہا ہے اور یہ ہمیشہ پترکاروں کے ہتیارے کام کرتا ہے اگر اس طرح کئی بھی گھٹنا ہوگی تو ہمیشہ پترکارو ساتھ کھڑا ہے جیسے کیا معاملہ ہو آج آپ نے زینا زیگاری مہتر کو گیاپن دیا ہے تو کس سمبن میں کیاپن دیا ہے آپ نے گیاپن جو ہے یو پی جنرلیس ترسوسیشن اپجا کے بیرار تلے اپجا کے لیٹر پیڑ پر دیا گیا ہے جون پور میں جو سدرشن میوز کے پترکار تھے آسودو شریوازتہ ان کی میر منتہ سے حسکہ کر دی گئی کو تسکر ہوگے دوارا ان کا قبل اپراد اتنا تھا اور یہ اپراد کی ہے تو میں پوچھنا جاؤں گا جینا پرسازن سے اور اپنے اتنا پردیس کی سرکار سے اگر یہ اپراد ہے کوئی پترکار اگر خبر چلاتا ہے تو اس کی حسکہ کر دی جاتی ہے جنرل اگر کوئی خبر چلائے تو سولہ مقدمے ایک حسکر پر درج ہے اور وہ سناؤں میں جو ہے کھولے آم گھوم رہا ہے کھولے آم اتیاروں کا استعمال کر رہا ہے اور ایک پترکار کی منتہ سے وہ حسکہ کر دیتا ہے تو کیا صرف اپراد یہی ہے پترکار کا جو خبر ہجا کر کی ہے اس نے اس خبر کے بغلے اسے موت ملتی ہے اسی کے لئے آس سہارمپور میں سبھی جو اکھ جاگے سنجدرم کے پردادی کاری ہیں کاری کرتا ہے سدسے ہیں وہ ایک قدریس ہوئے ہیں وہ زلادی کاری کو گیاپن دیا ہے اور گیاپن میں مانگ کی گئی ہے کہ دو کروٹ روپے جو محافظہ راشی ہے وہ اس پترکار کے پریبار کو دی جائے مردک کے آشرید جو ہے انہیں ایک سرکاری ناوک جی اور ان کے بچے جو ہے ان کا جو اسکول کا خرچہ ہے جو سرکاری محافظے سے ملنا چاہیے اور جو دوسی ہے انہیں پڑی سے کڑی ان پر کاروں میں کار رہا ہونی چاہیے اور آگے اس طرح کی کوئی گھڑنا پردیس میں نہ ہونی چاہیے کہ پردیس سرکار جو ہے زیرو ٹورنیس کی میٹی پر کام کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن پترکاروں کے اسپیڈل لگاتار ہو رہا ہے پترکار اوپیڑن پر اوپجہ کبھی بھی چھپ نہیں بیٹے گا اوپجہ آنے والے سمجھے گا راندروں کی بھرکپڑی تو آدھروں کیلئے بھی پردیبت رہے گا تھانا کتوبشیر پولیس نے دو شاتی ربھیوکتوں کو عوید اسلاحہ سہیت دبنی والا کبرستان کے پاس سے کیا گرفتار آپ کو بتا دے ورشت پولیس ادکشک کے نردیشن میں پولیس اپرادیوں کے ویرود کاروائی کر رہی ہے تھانا کتوبشیر پولیس نے دو شاتی ربھیوکت کن ناجل ایوام مشارک کو دبنی والا کبرستان کے پاس سے گرفتار کرنے میں مہتپون سفلتہ پراب کی ہے جن کے کبجے سے ایک دیسی پسٹل ایک جندہ کارتوس ایک تمنچہ ایک جندہ کارتوس تین سو پندرابور برامت کیے گئے ہیں سمبندیت دھاراؤں میں کاروائی کرتے ہوئے دونوں عبھیوکت کنوں کو نیائلے کے سمکش پیش کیا گیا ہے گرفتار کرنے والی ٹیم میں پراباری نرکشک سنین لاغر اپن نرکشک اوشیش بھاٹی موجود رہے تھانا چلکانا سائبر ہیلپ ڈیسک پولیس ٹیم نے سائبر تھگی کے شکار ہوئے پیڈت کے کرائے دس ہزار روپے واپس آپ کو بتا دے ورشت پولیس ادکشک کے نردیشن میں پولیس اپرادوں کی روک تھام ہیتو چلکانا سائبر ہیلپ ڈیسک پولیس ٹیم نے توریت کاروائی کرتے ہوئے شکارت کرتا کہ دس ہزار روپے واپس کرائے ہیں کاروائی کرنے والی ٹیم میں تھانا ادکش کپل دیو اپن نرکشک ویجے سنگھ موجود رہے جنپد میں نیایلے نے گینگسٹر ایکٹ میں دوشی ابھیوکت کو آٹھ ورش کے کاراواز دس ہزار روپے کے ارث دنڈ سکھیا دنڈت آپ کو بتا دے چودہ جلائی دوہزار چودہ کو گرو چرن سنگھ تھانا ادکش فتے پور کے دوارہ ابھیوکت نائیم ارث سیگھم کے ویرود ابھیوک پنجی کرت کر آیا گیا تھا ابھیوکت دوارہ آرثیق لاوہیتو سنگٹھت گھروہ بنا کر اپراد کاریت کرنے کی سوچنے پر تھانا فتے پور پر گینگسٹر ایکٹ میں ابھیوکت پنجی کرت ہوا تھا اپرود ابھیوکت ابھیوکت مانینی نیائیلے کے سمکش ویچار آدھین تھا ورشت پولیس ادکشک کے نردیشن میں مونیٹرنگ سیل دوارہ کی گئی سشکت پیروی کے چلتے نیائیلے نے دوشی ابھیوکت کو آٹھ ورش کے کاراواز ایوام دس ہزار روپے کے ارث دنڈے سے زندیت کیا ہے تھانا سائیبر کرائیم پولیس دوارہ سائیبر تھگی کے شکار ہوئے پیڑیت کے کرائے گئے گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے واپس آپ کو بتا دے پیڑیت مہروف نیواسی شاملی کے دوارہ تھانا سائیبر کرائیم پر اپستت ہو کر ایک لکھت تحریر دی گئی پیڑیت نے بتایا کہ اس کے پی ٹی ایم کھاتے سے ٹریڈنگ کے نام پر جال ساز دوارہ تھگی کرنے کے آشے سے دھن دوگنا کرنے کا لارہ زگر اوٹی بھی پرابت کیا گیا جس میں اس کے خاتے سے گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے دھوکہ دھڑی سے نکال لیے گئے تھے اکت ماملے میں تھانا سائیبر کرائیم پولیس ٹیم نے پیڑیت کے گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے اس کے خاتے میں واپس کرائے ہیں کاروائی کرنے والی ٹیم میں پرہباری نرکشک پنکستر پارٹی اوپ نرکشک مبارک حزن موجود رہے نگر نگم نے شروع کیا شہر سے عوید ہولڈنگ ہٹانے کا آبھیان شہر میں لگے عوید یونی پول وے بائی پول ہٹائے آپ کو بتا دے نگر نگم دوارہ مہانگر میں عوید ہولڈنگ ہٹانے کا آبھیان شروع کیا گیا ہے نگم کے سروے میں عوید پائے گئے پانچ یونی پول بائی پول کے علاوہ انیک اس تھانوں پر لگائے گئے آپ اتھی جنک ہولڈنگ بھی ہٹائے گئے ہیں نگرہیک سنجہ چوہان کے نردیش پر نگم کی ٹیم دوارہ مہانگر میں لگائے گئے عوید ہولڈنگ وے بینر آدھی ہٹانے کا آبھیان شروع کیا گیا سہایک نگرہیک شیوراز سنگھ نے آبھیان کی جانکاری دیتے ہوئے باتایا کہ کار ادھک شک سہاد سنگھ کے نیترط میں آئی آر کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو ہر روز عوید ہولڈنگ بینر وے پوشٹر ہٹانے کا کارے کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سروے میں مہانگر میں پانچ ستھانوں پر عوید یونی پول بائی پول پائے گئے تھے انہیں ہٹوا دیا گیا ہے اس کے علاوہ چار ستھانوں سے آپتی جنک ہولڈنگ بھی ہٹوائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پولو ایوام کمبو پر لگے ستھانوں سے ہولڈنگ وے بورڈ ہٹوائے گئے ہیں یہ ہے ابھیان لگتار جاری رہے گا نگرائکت نے کیا نوادہ روڈستیت کانہ اپن گوشالہ کا اوچک نرکشن دیا اوشک دشانردیش آپ کو بتا دے نگرائکت سنجے چوہان نے نوادہ روڈستیت نگم دوارہ سنچالیت کانہ اپن گوشالہ کا اوچک نرکشن کیا انیک وے بستہوں کو درست کرنے تتہ انپستیت کرمچاریوں کا ایک دن کا ویتن کاٹنے کے نردیش دیئے انہوں نے دس دن کے بھیتر گوشالہ کی استطیتی میں اور سدھار کے نردیش دیئے بھوسا ہرا چارا وے چوکر کا کھان آلامپورا نکٹ مندر والی گلی میں ایک مہیلہ ایوام پرش کی ہاتھا پائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے بہو ایوام سسر کے بیچ ہاتھا پائی کا ویڈیو پاس ہی میں لگے cctv camera میں قید ہو گیا جو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے سپ سٹی بیمانیو مانگلک نے بتایا کہ ان کا پاری بارک ویواز چل رہا ہے جو بھی اس میں اگریم کار روائی ہوگی کی جائے ہوگی ہے یہ جو پرکرن اس کے بارے میں بتا کیا تو پڑا چلا کہ یہ پتی پتنی کا بیواز ہے جس میں جو یہ دکھ رہے ہیں فریم میں وہ ساسور ہیں اس لڑکے کے پتا ہیں اور یہ بہو ہے اور ان کے بیچ میں کچھ ویوائک مد بیدوں کے کارن یہ الگ الگ رہ رہے ہیں ان کی میڈیشن اور کانسٹرنگ کی کاروائی ہے پچلت ہے نمائش کی رہنے والی ہیں نمائش کی میں بھی میڈیشن کاروائی وہ بھی چل رہی ہے جو بھی دونوں کاریواروں کے بیت پیسلہ رہے گا کاروائی 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 جائے باسکیٹ بول کھیل کے کھلاڑی شاداب کو کیا گیا سم مانیت آپ کو بتا دے باگپت میں سمپن ہوئی 38 راج سطریہ باسکیٹ بول پرتیو گیتہ میں جنپس سہارنپور کے باسکیٹ بول کھلاڑی شاداب نے میرٹ کی ٹیم سے کھیلتے ہوئے اپنے کھیل کاجہ بردست پردشن کر اپنی ٹیم کو دوسرا اسثان پرابت کرانے میں اپنی اہم بھومی کا نبھائی شاداب کے کوش عبدالل لہمان نے بتایا کہ شاداب کافی ورشوں سے کڑی محنت کرتے آ رہے ہیں اور ہم ان کی اپلبدی راشتے اور انتر راشتے ستر پر دیکھ نا چاہتے ہیں ہمارے بیچ شاداب کھلاڑی موجود ہے اور جو 38 ورشتے باست ستر پردی بیتا میں دوسرا پد حاصل کر کر سلور میڈل کے ساتھ آئے ہیں یہ بہت فکر کی بہت بہت بڑی اپلبدی ہے ہمارے شہر سارنپور کے لئے ہمارے دسٹک کے لئے ایسے کھلاڑی ہمارے آ رہے ہیں اور پرتیو گیتا اتنی ہے پرتیبہ اتنی ہے کہ ہر پرتیو گیتا میں آگے چبر چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اپنا نام حاصل کر رہے بڑی خوشی کی بات ہے باسکٹ بول میں نام کمار رہا ہے باسکٹ بول کیونک بہت باسکٹ بول چلتی ہے اور ایک سٹیٹ میں کچھ سکول ہیں جہاں پر باسکٹ بول چلتی ہے وہاں سے نکل کر رہی 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 پانچ بار کھل چکا کبڈڈی چیمپئن سنجنہ کو سماز سیوی جہرام گوتم پردھان نے کیا سممانیت آپ کو بتا دے راشتر کبڈڈی پرتیو گیتہ میں اپنے کھیل کا پردرشن کرنے سنجنہ کا بھو سواگت کر اس کے اجوال وزشی کی کام نہ کی گئی بھارتی بہت سنگ کے پردیش مہامنتری ویس سماز سیوی جہرام گوتم پردھان کے نیتر میں ایک سواگت سمہارو کا آجن کیا گیا بھارتی بہت سنگ پردیش مہامنتری جہرام گوتم پردھان نے بتایا کہ سواغت سمہارو میں ساران پر جن پردیش سنجنہ کو سمانیت کیا گیا ہے میرا نام جہرام گوتم پردھان بھارت بہت سنگ پردیش مہامنتری یہ جو سنجنہ ہے بیٹی یہ جو پڑتا ہے گا پردھان سبھا رامپور میں یہ لڑکی کبڑی میں فرسٹ آئی ہے نیشنل میں اور ہم نے اپنے آواز پر بلا کر گڑی ملوغ نمبر ایک میں اس سواغت کر سارے دیش کی بیٹیوں کا اسی طریقے سے ہم سواغت کریں جو بیٹی میڈن میکر کے دیش کے لیے آئے گی بھارت ماتا کی بابا صاحب سانت شویف مانی گریف داس مہاراج کی سوامی سمان داس مہاراج کی جی جی وی جین ڈگری کالیج سہارنپور میں آئیو جت ہو رہا وارش کری ڈا او سو کھ مہاراج سو کے انترکت آج دوسرے دن کالیج کی چھاتروں کی ٹیم ایو پی ایو چھاتروں کے بیچ کرکٹ میچ کھلا گیا جو کی بہت رومانچ کاری رہا پہلے کھیلتے ہوئے پی چھاتروں نے تے ہوئے ایک وگیٹ آج ایو نیتک نے لیا 154 رن کا لکش پر کرنے پر اتری چھاتروں کی ٹیم پانچ وگیٹ پر 180 رن بنا سکی تہا میچ چودہ رن سے ہار گئی دیویانگ مہیلہ کی مدد کو آگے آئے سماس سیوی جیرام گوتم پردھان آپ کو سماس سیوی جیرام گوتم پردھان نے دیویانگ مہیلہ کی مدد کر کے ثابت کر دیا ہے کہ سماس سیوی جیرام گوتم پردھان کی لوگوں نے بھوری بھوری پرشنس کی ہے بھارتی بہت سنگ کے پردیش مہام مہیلہ سیوی جیرام گوتم پردھان نے بتایا کی آج ان کے دوارے ایک ضرورت دیویانگ مہیلہ جو بیماری سے کافی پریشان ہے جس کو بھیشن گرمی کے چلتے اپنے پریوار کے کپڑوں کو دھونے وے سکھانے کے لیے کافی پریشانی ہوتی ہے ان کو آج پربو جی کی چھا سے کپڑے دھونے کے مشین دی گئی دھونے والی اور سوپنے والی بھی ہو تو آج میں اسے اپنی بہن کو بھیٹ کر رہا ہوں اور اس کے اجھول بھویشتے کی کام نہ کرتا ہوں پیارے پیارے ننے ملنے بچوں بھویشتے کی کام نہ کرتا ہوں اور یہ آگے چل کر کے ایسے ہی دوسرے لوگوں کو دینے کا کام کرے میں اسی ان کے لئے منگل کام نہ کرتا ہوں جلا مجیشتے پہنچے سینٹرل ویار ہاؤوز جاچی EVM کی سرکشہ سرکشہ کرمیوں کو دیئے آوشک دشان اردیش آپ کو بتا دے جلا مجیشتے ڈاکٹر دینے چندر جنتا روڈ سینٹرل ویار ہاؤوز میں پہنچے اور وہاں رکھی EVM کی سرکشہ ویوستہ کو جاچا ای وی ایم کی سرکشہ کو لے کر جلامہ شیٹ بے حد سمویدن شیل ہے ڈاکٹر دینیش چندر سینٹرل ویئر ہاؤس پر پہنچے اور کافی دیر تک جانچ پرطال کی انہوں نے پچھلے دنوں کی ایک سبی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوا کر چیک کی وہاں تینات ارد سینک بل کے جوانوں اور پولیس کرمیوں کو نردیش دیے کہ کسی وہان کو اندر نہیں جانے دیا جائے یدی کوئی ادھکاری بھی نیرکشن کو آ رہے ہیں